پانیسہ نکلتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بلی کسی بھی ٹائم بچے دے سکتی ہے ہو سکتا ہے وغل چوبیس گھنٹے میں بچے دے ہو سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امیدہ سب اللہ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کی بلی پریگنٹ ہے اور وہ بچے دینے والی ہے تو آپ لوگوں کو کس طرح سے باتا لگے گا کہ وہ ایک دن کے اندر یا تین چاہ دن کے اندر بچے دینے والی ہے کیا ایسے سائن شو کرے گی میں آج آپ لوگوں کو کچھ ایسے کنفرم سائن بتاؤں گا جن کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا بہت اچھے طریقے سے کہ آپ کی بلی کتنے دن پر بچے دینے والی ہے اور آپ لوگوں نے کیا کیا تیاری اس کی کرنی ہے میں نے آلرڈی دو ویڈیوز بنائی ہیں پریگنٹ کیٹ کے اوپر لازمی دیکھ لیں اور یہ ویڈیو بھی اند تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پروبلم ہاتی ہے کہ بلی جو ہے وہ اکثر کسی ایسی جگہ میں بچے دے دیتی ہے جہاں پہ نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہل میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اب انشاءاللہ طرح ریگولر کونٹنٹ آئے گا اور بہت اچھا کونٹنٹ آئے گا تو مجھے سپورٹ کریں چینل کو سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جب سب سے پہلا میں آپ لوگ کو سائن بتانا چاہوں گا وہ ہے وجینل ڈسچارج اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جینٹل ایڈیا کے اندر سے فلویڈ نکلنا چھوڑ ہو جاتا ہے ڈسچارجنگ شروع ہو جاتی ہے وہ ییلو کا لڈ کا یا بلیکش ٹائپ کا پانی سا نکلتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بلی کسی بھی ٹائم بچے دے سکتی ہے ہو سکتا ہے وغلی چوبیس گھنٹے میں بچے دے ہو سکتا ہے کہ ایک سے دو دن کے اندر اندر وہ بچے دے دے ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کچھ پانچ دن پہلے ہی شروع کر دیا یہ ایک سے دو ہو دیا تین دن پہلے شروع کرتی ہے اور لازمی نہیں ہے کہ ساری کیٹس ہی ایک ہی پیٹرن سے چلیں ہر کیٹ کے حساب سے ویڈی کرتا ہے کچھ کیٹ دو گھنٹے پہلے شروع کرتی ہیں ریسچارڈ کچھ ایک دن پہلے کچھ دو دن پہلے کچھ کو بہت زیادہ ریسچارڈ ہوتا ہے کچھ کو کم ہوتا ہے تو یہ کیٹس ٹو کیٹ ویڈی کر رہا ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہ سائن دیکھتے ہیں تو آپ لوگ سمجھ لیکن ٹائم آگے ڈلیوری کا اور آپ اس کے انتظامات کر لیں اور جو دوسرا سائن ہے وہ میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ ایک تو جگہ ڈھوننے لگ جاتی ہے بہت زیادہ علماریاں کھون لگ جاتی ہے اور کچھ ایسی جگہوں بھی جانے لگ جاتی ہے جو کہ تنگ جگہ ہوتی ہے جہاں بھی زیادہ کوئی نہیں جاتا اور اس کے لئے وہ بہت زیادہ آوازے نکالنے شروع کر دیتی ہے لائک جیسے ہیٹ کے اندر آوازے نکالتی ہے اس لی ٹائم کے آوازے بھی نکالنے شروع کر دیتی ہے اگر اس طرح بھی کر دیتی تو یہ آپ لوگ سمجھ لے کے تین سے چار یہ پانک دن کے اندر اندر وہ بچے لازمی ڈیلیور کر دے گی اور بچے دینے سے کچھ دن پہلے ہی جو کیڈ کے نپل ہیں وہ انکریز کر جاتے ہیں ان کو سائز انکریز کر جاتا ہے اس کے بعد ان کا جو کلر ہے وہ بھی ڈارک پنک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیڈ اپنے جو نپل ہیں ان کو لک بھی کرنا فرار کر دیتی ہے صاف کرنا فرار کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہی ڈیلیوری قریب آتی ہے اس کے اندر سے ملک بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو دبا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر سے ملک بھی نکلے گا اور پھر نیکس سائن میں جیسے ہی بلی جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے قریب آ رہی ہوتی ہے کچھ دن رہ گئے ہوتی ہیں 3-4 دن یا 5-6 دن تو جو بیبیز کی ایکٹیویٹی ہے پیٹ کے اندر وہ بہت زیادہ انکریز کر جاتی ہے بہت زیادہ بیبیز جو ہے وہ ہلنا ہلنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ لوگ یہ سائن بھی دیکھیں تو آپ لوگ سمجھے لے کہ ایک سے ڈیر رفتے کے اندر اندر یا اس سے بھی کم عرصے میں جو بلی ہے وہ کٹن ڈیلیور کر دے گی اگر اب یہ تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈوپس ریلیٹیڈ بہت ساری پروڈکٹس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز، فیش شوئل، ملٹی ویٹیمینز اور ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو آپ کے کیٹس انڈ ڈوپس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لاسٹ 3 سائنز جو کہ جن میں پہلا سائن یہ ہے کہ کہہ رہے گ تو اپنی بہت زیادہ گرومنگ شروع کر دیتی ہے خاص طور پر اپنے جینٹل ایڈیا کی بہت زیادہ گرومنگ کرتی ہے اپنے پیٹ کی بہت زیادہ گرومنگ کرتی ہے اس کو لک کرتی ہے اس کے علاوہ وہ آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ پیار لیو افیکشن شو کر رہی ہوتی ہے آپ لوگ کے پاس آ رہی ہوتی ہے جان جان کے اور اس کے علاوہ وہ کھانا بھی تھوڑا بہت کم کر دیتی ہے کیونکہ ایک تو وہ پین میں ہوتی ہے اس�ourt سے ہی تھوڑا بہت اور وہ کھانا بھی بہت زیادہ حد تک کم کر دیتی ہے جیسے ہی وہ ایک یا دو دن قریب ہوتی ہے جیوری کے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی میری ساری باتوں کی سمجھ رہا چکی ہوگی اگر آپ کی بلی جو میں نے سائن بتائی ہے ان میں سے پہلے تین سائن بھی کر لیتی ہے تو آپ لوگ سمجھ لے کہ ایک سے دو دن کے اندر آپ کی بلی بچے دینے والی ہے اور میں نے جیسے پہلے بتائی کہ میں دو ویڈیوز آلری بنا چکا ہوں لنک ڈسکرپشن میں ہوگا جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اس سے لیتے جو بھی کسٹن آپ لوگ کے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے میں اس کے بعد ویڈیو بناوں گا دوبارہ سے جو بھی آپ لوگ کے کسٹن رہ گئے ہوں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ